الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم آج ہماری نشیست کا عنوان ہے انبیاء اور اولیاء سے مانگنا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے یقین کامل ہے کہ انبیاء اکرام اولیاء اعظام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے مخلوق کو دیتے ہیں عطا فرماتے ہیں فیض پہنچاتے ہیں زندگی میں بھی اور وسال کے بعد بھی مخالفین اس پر اطراز کرتے ہیں اور ان کا اطراز وہی ہے کہ صرف اللہ سے مانگو وہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور اللہ تعالی کے علاوہ جس سے بھی مانگا جائے گا وہ شرک ہو شرک پر ہم گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ نشستوں میں اور یہ بتا چکے ہیں کہ کسی سے بھی مانگا جائے گا اگر یہ سمجھ کر آپ مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے بزاعت اگر مانگا جائے کہ یہی دے رہا ہے تب شرک ہو الحمدللہ اعلی سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ تابعین تب تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین آئم مجتہدین یہ جتنے بھی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور ان سے کچھ مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہیں ذریعہ نبی اللہ دینے والا اللہ ہیں ذریعہ ولی اللہ ہیں یہ سب اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو اس میں کوئی شرکی بات نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ایک آرابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہاں کہ مجھے کچھ دیجے عطا کی رہی نبی کریم علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی پھر دوبارہ کہاں کہ بھئی میں آپ سے طلب کر رہا ہوں آپ مجھے دیجے سرکار نے پھر توجہ نہیں دی تیسری مرتبہ اس نے پھر کہاں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مانگ رہا ہوں آپ مجھے دیتے کیوں نہیں ایک دیہاتی تھا اور آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی کے مانگنے میں اور ایک شہری یا پڑے لکھے آدمی کے مانگنے میں فرق ہوتا ہے وہ طریقے سے مانگتا ہے اور جو ایک جاہل آدمی ہے دیہاتی وہ اپنے آداز بھی مانگتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی شام یہ ہے کہ سرکار نے کبھی کسی کو منع نہیں فرمایا آپ کی زبان مبارک پر لا نہیں آیا لا کے معنی نہیں 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 آیا یعنی بنائی نہیں کیا جس نے سوال کیا سرکار نے عطا فرما دیا اور اگر کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا تو حضور خاموشی اختیار فرماتے لا نہیں کہتے تھے خاموشی اختیار فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دیتا نہیں زبان پر آیا ہی نہیں جس نے مانگ عطا فرما دیا اب جب اس نے بار بار کہا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چاہتا کیا مانگ رہا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شیطا یا آرابی مانگ کیا مانگتا ہے اے آرابی کھلی چھٹی دے دی مطلب مانگ کیا مانگتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جہوالکریم فرماتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ ضرور جنت مانگے گا کہ تو کھلی چھٹی مل گئی اور مانگ رہے شہنشاہ کون و مکہ سے اور حضور نے بھی فرما دیا کیا مانگتا ہے یقینا یہ جنت مانگے گا تو جب اس سے کہا تو اس نے کیا جواب دیا مجھے اوٹ چاہیے مجھے اوٹ چاہیے انہوں نے کہا لو مانگا بھی تو کیا مانگا اتنے بڑے شہنشاہ سے اور اوٹ ارے ایک معمولی چیز ارے یہ جنت مانگ لیتا اور کچھ مانگ لیتا سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ عطا کر دیا اس نے کہا ذاتِ را بھی چاہیے یعنی جو میں سفر کروں گا اس کے لیے بھی کچھ خرچہ چاہیے حضور نے فرمایا جاؤ یہ بھی عطا کر دیا چلا گیا اب اس کے جانے کے بعد سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بڑیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا اب کیا مانگا تھا صحابہ میں تجسس پیدا ہو یہ علم پہنچانے کا ایک طریقہ ایک ذریعہ ایک بات سرکار دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی اور خاموشی اختیار فرما اب صحابہ بچین کے کیا مانگا تھا اس بڑیا نے حضور نے کیا فرمایا کتنا فرق ہے اس عرابی کے مانگنے میں اور اس بڑیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا اب یہ بچین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑیا نے کیا مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تب نبی پاک علیہ السلام نے پھر تفصیل بیان فرمائی سرکار نے فرمایا سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے جب دریائے نیل پر پہنچے حکم ربی ہوا موسیٰ تم قبر یوسف کے قریب ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب ہو اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جب یہ روانہ ہوئے بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب دریائے نیل کے قریب پہنچے اچانک سواریاں رک گئی ظاہرے گھوڑوں پر ہوں گے گاڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے اور سب کے موں جو تھے مڑ گئے سواریوں کے موں خود پہ خود مڑ گئے یعنی آگے بڑھنے کے بجائے یہ پیچھے کی طرف یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے ہم تو آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہماری سواریاں پیچھے کی طرف ان کے موں ادھر مڑ گئے تب خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو ان کے جسد مبارک کو نکال لو اور فلا مقام پر جا کر دفن کر دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہیں سواریاں روک دی اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی قبر مبارک ہے کہاں پر اس کا بھی ایک پس منظر ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ برکتیں ہمارے محلے میں آجائیں ہر شہر والا کہ ہمارے شہر میں دفن کیا جائے برکتیں ہمارے شہر میں جب اختلاف بڑھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے دریائے کا پانی قبر مبارک پر اسے گزرتا رہے گا جہاں تک پانی پہنچے گا برکتیں مہا تک پہنچے گا اللہ کے نبی کی قبر ہے مزار ہے کہ معمولی بات نہیں تو اس وجہ سے ان کو دریائے نیل میں دفن کر دیا لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ دریائے نیل میں کس مقام پر ان کا مزار مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے جسد مبارک کو نکالو اور فلا مقام پہ دفن کر دو اور بعض روایت کے مطابق ان کے وسال کو تین سو سال ہو چکے تھے بعض روایت کے مطابق تین سو سال کے بعد اللہ فرما رہا ہے نکالو اور وہاں جا کے دفن کر دو اب نشانتے ہی ہو تب نکالیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوئی ہے جس کو معلوم ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریائے نیل میں کس مقام پر یعنی ہمیں تو معلوم نہیں تین سو سال گزر چکے بعض روایتوں میں چار سو سال کسی نے کہا ہے ایک بڑیہ ہے اس کی عمر ہے پانچ سو سال وہ بتا سکتی ہے کب بلا اس بڑیہ کو بلایا آئی بڑی بھی لکڑی ٹیک تیوی کمزور نہیں ظاہر اتنی عمر موسیٰ علیہ السلام بلا رہا ہے آپ کو حاضر ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں کس مقام پر ہیں ہاں مجھے معلوم ہے بتا دو نہیں بتاؤں گی نہیں آرہی یہ عجیب بڑیہ ہے بھئی تمہیں معلوم ہے تو بتا دو اس نے کہا ایسے ہی بتا دوں مجھے کچھ دیں تو میں بتاؤ وہ بھی تو چلاک بڑیہ تھی نا نبی اللہ سے واسطہ پڑا ہے اور نبی دے سکتا ہے اس کا عقیدہ بھی یہی تھا مجھے کچھ ملے تو میں آپ کو بتاؤں فرمایا اچھا کیا چاہتی آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں جو آپ سے مانگوں گی آپ دیں گے کہا بھئی وعدہ کی کیا بات ہے تم مانگو نہیں آپ مجھ سے وعدہ کریں اچھا چلو بعدہ تم بتاؤ تو سہی پہلے جو میں مانگو آپ مجھے دیں اچھا کیا چاہتی ایک تو میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں انہوں نے کہا لو یہ بوڑی یہ میرے ساتھ جنت میں کچھ اور مانگ لے نہیں نہیں میں تو جنت میں آپ کے ساتھ یہ آپ مجھے مجھے عطا کریں اچھا اور کیا اور دوسری یہ کہ میری جوانی پھر لوٹ آئے پھر سے میں جوان ہو جاؤ عورتیں تھے بوڑے ہونے ہی نہیں چاہتی انہیں کے دم سے سارے بیوٹی پارر چل رہے ہیں کوئی بوڑے ہونے کے لئے تیار نہیں ہورت پانچ سب سال رہی پھر کہتی ہے پھر جوان ہو جاؤ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دکھو کچھ اور مانگ لو نہیں نہیں میں تو یہی چاہتی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں میری جوانی پھر سے لوٹ آئے کہ بھئی کچھ اور مانگ لو نہیں میں یہی چاہتی ہوں کچھ اور مانگ لو کہاں نہیں میں یہی چاہتی ہوں ابھی یہی بیسر مباہسہ ہو رہا تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے تم دے کیوں نہیں دیتے تمہارا کام تو ہاتھ اٹھانا ہے دینا تو ہمارا کام ہے اٹھا تو ہاتھ اس کے لئے ہم عطا کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا دیئے وہ جوان ہو گئی پھر جوان ہو گئی تب اس نے بتایا کہ اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مڑیا نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر لوگوں کو بتا کر لوگوں نے وہاں سے کھودا اور ان کا جسد مبارک نکل آیا اور جسم مبارک بالکل ایسا جیسے آج دفن کے یہ ہے نبی اللہ کی شارت تین سو سال کے بعد جسم مبارک بالکل ایسا ہی ہے نرم نازو تر و تازہ جیسے آج ہی دفن کیا گیا جب نبی اللہ اپنے قبر میں زندہ ہے تو حبیب اللہ کیوں نہ زندہ ہو وہاں سے نکالا اور جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا وہیں دفن کر دیا اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب اپنی قبور میں زندہ ہیں ان کے اجسام محفوظ ہیں جو مٹی جو زمین جسم کو کھاتی ہے اللہ کے حکم سے وہی ان کے اجسام کی حفاظت کر دی ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا جس کفن سے دفن کیا گیا قیامت میں اسی کفن سے اٹھ رہے ہیں فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین ان کے اجسام کو نہیں کھا سکتی پھر آگے فرمائے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے قبر میں رزق بھی مل رہا ہے زندہ بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی عطا فرمائے انبیاء اکرام اپنے قبور میں زندہ ہیں اچھا یہ تو ہے انبیاء سے مانگنا اور یہ صحابہ کا ہی طریقہ ہے آج اگر ہم مانگتے ہیں تو کوئی نئے طریقہ نہیں ہے صحابہ کی شان ہی یہی تھی ان کا طریقہ ہی یہی تھا کوئی مسئلہ ہو دین کا دنیا کا سب حضور کی بارگاہ میں ان کو پتا تھا کہ یہی بارگاہ جو ہے ہر چیز کا مرکز اور منبع ہے جو کچھ ملے گا اسی بارگاہ سے ملے گا ایک صحابی کے آنکھ نگل گئی حضور کے پاس پہنچ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر لگا آنکھ کا ڈھیلہ باہر آ گیا حضور اس کو کیا کروں گا سرکار فرماتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ کسی جرلہ کو دکھاؤ حضور بھی تو جانتے ہیں کہ جب میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا آنکھ کا ڈھیلہ لے کر اس جگہ رکھا دست مبارک پھیر دیا آنکھ روشن تو یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے نبیوں سے مانگنا کیا حیات میں ہو یا ویسان کے بعد یہ تو میں نے وقت کے اختصار کی وجہ سے صرف ایک ہی واقعہ بیان کیا اب آئیے اولیاء سے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اگر ان کا دل خوش ہو جائے تو وہ جو چاہیں جس کو چاہیں اور جب چاہیں عطا فرماتے ہیں ہم ایک چیز آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک چیز ہے دعائیں کرانا اور ایک چیز ہے دعائیں لینا دونوں میں فرق ہے دعا کرانا ہمارے لئے دعا کر دیجئے ٹھیک ہے کر دیں اور دعائیں لینا ایسا کام کرنا کہ دل خوش ہو جائے خود با خود دعا نکلے دل سے دعا نکلے حضرت شیخ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدد دھیلوی نفر اللہ مرقد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے مزار مبارک دہلی میں اپنے دمانے کے دل قدر بزرگ ایک نان بائی ان کا مرید تھا اب نان بائی کی کیا ایسیت تھی عام مریدوں میں تھا رات کے وقت بلکہ آدھی رات کے وقت حضرت کے کچھ مہمان آگئے اور مہمان جب آئے تو ظاہر ہے ایسے ٹائم پر کھانا تو ہوتا نہیں اگر کوئی مغرب کے بعد آئے تو چلو کھانا مل جائے عشاء کے بعد آئے کھانا مل جائے اب کوئی بارہ ایک بجے آگئے اچانک مہمان آپ کے گھر میں بھی آ جائے یا کسی خانقہ میں آ جائے تو وہ سوچے گا اس وقت کہاں سے حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے مہمان آگئے اور آپ کو پتا تھا مریدی اب حضرت کو کچھ پریشانی ہوئی کہ اس وقت کہاں سے ان کے لئے کھانا مہیا کیا جائے اس نان بائی نے دیکھا اور بھاپ لیا سمجھ لیا کہ حضرت پریشان ہے اور واقعی اس وقت خانقہ میں کچھ نہیں ہو فوراں گیا اپنے دکان پر اس نے خاموشی سے کھانا تیار کیا ابھی حضرت سوچی رہے تھے کہ کہاں سے انتظام کریں کیا کریں بہت جلدی اس نے وہ سب کھانا تیار کر کے جتنے افراد تھے وہ سب کا کھانا لاکر حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں اب ایسے موقع پر ظاہرِ میزبان کے لئے شرمندگی کی صورت ہوتی ہے کہ مہمان آ جائیں اور کھانے کے لئے کچھ نہ ہو اور اچانک کہیں سے انتظام ہو جائے تو دل کتنا خوش ہوگا بس حضرت کا دریائے کرم جوش میں آگئے خوش ہوگئے اس کی اس بات پر ان کو تو کھانا کھلایا اور اس کے بعد وہ چلے گئے سونے کے لئے اپنی کیفیت میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خوش ہو کر کھڑے ہوئے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگے گا آج تجھو جاتا کر دیں گے بس اللہ کے ولی کا دریائے کرم جوش میں آگئے اس نے کہا حضور ایک ہی چیز مانگتا ہوں کیا مجھے اپنے جیسا بنا دے خاموش ہو گئے کہا یہ نہیں مانگ اس کے علاوہ کچھ مانگ لیں کچھ اور مانگ لیں جو مانگے گا ہم عطا کر دیں گے کہا مانگنا تو یہی ہے بس اپنے جیسا بنا دے جیسے آپ ہیں میں بھی بیسا بنا دے پھر خاموش ہوئے پھر سمجھایا کچھ اور مانگ لیں کیوں وجہ کیا تھی چلے وجہ بھی پھر میں بعد میں بتاؤں پہلے واقعے کو مکمل کر دوں اس کو سمجھایا جب تین مرتبہ کا اور نہیں مانا زید یہی تھی بس اپنے جیسا آپ نے کہا ہے نا میں یہی مانگ تو اپنے جیسا بنا دے اچھا آج ہو گئے بلایا سینے سے سینہ لگایا اس کو بھیجا اور اس کے بعد جب چھوڑا تو دیکھنے والے یہ مشکل محسوس کرنے رکھے کہ خواجہ باقی بللہ کون ہے اور وہ نانبائی کون ہے شکل و صورت بلکل ایک ہو گئی بلکل ایک شکل و صورت ہو گئی لیکن فرق کیا تھا کہ خواجہ باقی بللہ ہوش میں تھے اور یہ بے ہوش تھا ادھر ادھر گر رہا یہ فرق تھا باقی شکل و صورت بلکل ایک چال تھال ایک ایک مدہوش ہے ایک باہوش ہے اور کچھ دیر کے بعد بلکہ تین دن زندہ رہا انتقال ہو گئی برداشت نہیں کرتا کیوں کوزا تھا چھوٹا اور بھر دیا زیادہ بات سمجھیں سمجھیں ایک آدمی عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کے قلب کے اندر نور آہستہ آہستہ بھرتا اور ہوتے 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 اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے اور ایک سمندر کی مانند ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے اندر سمجھ جاتا ہے ہر چیز اور پھر وہ روحانیت کا ایک مرکز اور منبا بن جاتا ہے پھر وہ فیض لٹاتا ہے اور فیض میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور ادھر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ادھر عبادت و ریاضت چلہ کشی سب کچھ اور ادھر کچھ بھی نہیں اچانک جو بھرا گیا برداشت نہیں کر سکا تین دن کے بعد انتقال ہو گیا تین دن کے بعد انتقال ہو گیا لیکن آپ نے جو کہا تھا وہ اشارہ اسی لیے تھا کہ تُو اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو برداشت نہیں کر پائے گا ہم نے کتنی عبادت و ریاضت کر کے یہ چیز حاصل کی ہے اپنے قلب کی صفائی کی ہے تذکیہ نفس اور تذکیہ قلب کیا ہے مجاہدے سے ریاضت سے عبادت سے تقوی سے پریدکاری سے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ مجاہدہ ہے نہ ریاضت ہے نہ عبادت ہے کچھ بھی نہیں بس مجھے اپنے جیسے بنا دے سمجھاتے رہے وہ سمجھا نہیں اچھا ٹھیک کیونکہ کہہ دیا تھا کہ جو مانگے گا ہم دیں گے تو دے دیا لیکن بعد میں انجام بھی لوگوں کو بتا دی پتہ یہ چلا جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے خوش ہو جائے جو ولی اللہ کی زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے اور جو بھی مانگے اللہ کا ولی اسے عطا فرما دے فرق کیا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے اب سمجھائیں دعائیں کرانا دعائیں لینا دونوں میں فرق ہے ایسا کام کرو کہ دل خوش ہو جائے خود بخود دعا نکلے دل سے دعا نکلے دعائیں کرا دیں دعائیں دعا کر دیں بچے کے لیے دعا کر دیں بی بی کے لیے دعا کر دیں وہ کہتا ہے شادی کے لئے دعا کر دیں دعائیں ہاں ٹھیک ہے دعا کر دیں گے منہ کسی کے لئے نہیں منہ کسی کے لئے نہیں جس نے کہاں ٹھیک ہے دعا کر دیں گے لیکن کام ایسا کرے کہ دل سے دعا نکلے وہ سیدھ ہی پہنچے گی وہ پھر راستے میں رکھے گی نہیں وہ سیدھ ہی جائے گی تیر کی طرح اثر کرے گی اور اسی وقت جو کچھ مانگا اسی وقت طاقت ہے تو انبیاء کرام ان کا طریقہ بھی یہی ہے اور اولیاء اعظام ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے جو سوال کرتا ہے ضرور ضرور عطا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ ان کا دل خوش ہو جائے تو سب کچھ عطا کر دیں جو مانگے عطا کر دیں سلطنت مانگے تو وہ عطا کر دیں باشاحت مانگے تو وہ عطا کر دیں جنیا کی یا آخرت کی جو چیز مانگے عطا کر دیں اس نے یہی مانگا مجھے اپنے جیسا بنا دیں پہلے سمجھایا نہیں سمجھا اشارتاں سمجھایا تب نہیں سمجھا کیونکہ وعدہ کر چکے تھے دے دیا اور پھر دنیا والوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو جو چیز ہم نے اتنے عرصے میں حاصل کی ایک دم اس کو ملی یہ برداشت نہیں کر پایا یہ راستے میں جو ٹرانس فارمر جو لگے ہوتے ہیں اسی لیے کہ یہ کرن کو کم کر کر کے کر 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 کے پھر چالیس وارڈ کا پچاس وارڈ کا بلب جرا دیتے ورنہ جب پاور ہاؤس سے بھیجلی چل رہی ہے اس سے اپنے گھر کا بلب جلا ہو پورا گھر اٹھ جائے گا گھر اٹھ جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے جیت کی نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں لنٹرانی نہیں دیکھ سکتے نہیں مولا دیکھنا چاہتا ہوں لنٹرانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے نہیں مولا دیکھنا چاہتا ہوں اچھا چلو تم ہمارے لادلے پیغمبر ہو رسولو دیکھو لیکن کوہ تور کو دیکھو ڈائریک نہیں دیکھ سکتے ان ڈائریک دیکھو ڈائریک دیکھنے والا تو ایک ہی ہے وہ بعد میں آئے گا وہ ایک ہی ہے وہ بعد میں آئے گا جو ہمیں دیکھے گا کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں تو حمد نہیں ہے لیکن محبوب پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا تھا یہ بھی رب سے محبت کرتے دکھا دیا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَقْقًا وَخَرَّ مُوسَى سَيْقَ ادنا سی تجلی ظاہر کی کوہ تور سرما بن گیا اس پاور کو تجلیات ربانی کو برداشت نہیں کر پائے اگدم جو کرن ملا نور ملا روشنی ملی کوہ تور سرما ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور ادھر حبیب اللہ کو دیکھو قرآن کہتا ہے مَا زَاغَلْ بَسَرُ وَمَا تَغَا نَا آنکھ بند ہوئی نَا آنکھ جھب کی نَا آنکھ پھٹی کی پھٹی رہی ارے اتمنان سے دیکھا سکون سے دیکھا محبت سے دیکھا دیکھتے ہی رہے ان کو منع کر دیا ان کو دکھا دیا یہ تو راز کی بات ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے وہ زید کر رہے میں دیکھوں گا نہیں دیکھ سکتے اور ابھی اللہ کو سوتے سے اٹھا کر پھر بلا کر اپنے جلوہ دیکھا دیکھا تو وہ جو پاورہ اس وہاں سے چل رہا ہے مدینہ تیبہ سے ڈاریک نہیں لے سکتے وہ پہلے جائے گا بغداد پھر جائے گا اجمیر پھر جائے گا کلیر پھر جائے گا مہرولی پھر جائے گا سرہند پھر جائے گا بنگال اور پھر جائے گا کچوچی شریف پھر آئے گا کراتیو پھر تمہیں نور ملے گا تمہارے کل کا بل جو ہے روشن ہو جائے گا وہاں سے یہ ٹرانسفارمر یہ نور لے رہے ہیں اور جس کی جتنی استعداد ہے اس کو دے رہے گا ایک دم دے دی فیوز ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے بردہ ہی نہیں کر پاؤ گے تو وہ اس نور کو لیتے ہیں اور کم کر کے جس کی جتنی استعداد ہے اتنا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا جب یہ ٹرانسفارمر کا کام یہی ہے کہ وہ کرنٹ لیتا ہے اور آگے حضب استعداد دیتا ہے ٹرانسفارمر نہ ہو یہ بجلی کی چیزیں خراب ہو جائیں کسی کا فریج خراب ہو گیا کسی کا ٹی وی خراب ہو گیا کسی کا بل بھی فیوز ہو گیا پھٹ سے آواز آئی اڑ گیا کیوں پاور زیادہ آ گیا تو یہ اس پاور کو کم کرتے ہیں پھر آگے دیتے ہیں اور جب پاور کم ہوتا ہے تو زیرو کا بلب بھی جلتا ہے چالیس وات کا بھی جلتا ہے ساٹھ وات کا بھی جلتا ہے ہزار وات کا بھی جلتا ہے تب تمہیں کیا پتا کہ یہاں پر کتنے وات کا جل رہا ہے کتنے وات کا جل رہا ہے ہزار وات کا بھی اگر جل رہا ہو تو جتنے بیٹھے ہیں سب ہزار وات کو برداشت نہیں کر سکتے کوئی بالکل زیرو ہے اور کوئی ساٹھ ہے کوئی چالیس ہے کوئی پچاس تو وہ دیکھ رہے ہیں کون کتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی دے دیا نتیجہ کیا ہوا سب کے قلوب بھی روشن ہیں سب کے چہرے بھی روشن ہیں سب کے آخرت بھی روشن ہیں یہ ہے اس لیے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نیک اور برگزیدہ بندے انبیاء اکرام ہوں اولیاء اضام ہوں ان سب سے مانگا جا سکتا ہے ہم مانگتے ہیں ہمارا ایمان ہے یقین کامل ہے اور یہ عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی عطا سے عطا کرتے ہیں اسی عقیدے پر قائم مدائم رہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائیں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معافہ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائیں اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکت نظر فرمائیں ان سب کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائیں ان کے ظاہری باطنے روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرمائیں ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدبام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلی